بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹون سٹونٹ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ایکسرسائز 2.3 کے رگارڈن اگزامپلز کروائے تھے آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.3 کو ڈسکس کریں گے تو آپ اپنے ساتھ یہ رف نوڈ بک میں نوٹ کریں اور اس کے بعد اس کو ہیڈنگ وائز نیت نوڈ بک میں آپ نے اتارنا ہے سٹونٹ جو بھی سٹیپ میں آپ کو کروا تو اسی ٹائم آپ نے ویڈیو کو تڑا پاس پہ رکھنا ہے اور وہی سٹیپ آپ نے دو تین دفعہ دیکھ لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے پھر آپ نے رف نوڈ بک پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے پھر آپ نے نیکسٹ جو ہے سٹیپ مینز کے دوسرے اگزامپل یا گویشن کو دیکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو اس طرح آپ کو سارے گویشن کی کلیر سمجھائے گی تو آتے ہیں ایکسرسائز 2.3 پہ یہی ایکسرسائز ہمارا سم اینڈ پروڈکٹ آف روٹ پہ ہے تو اس سے پہلے سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سم اوف روٹ کی ویلیو ہوتی ہے مائنز بی بائی اے اور پروڈکٹ آف روٹ کی ویلیو ہمارے ساتھ ہوتی ہے سی بائی اے تو سٹونٹ آپ کو فرسٹ قویشن میں لے اس کے جو دو روٹ ہوں گے ان کے پلس کرنے سے کیا انسر آئے گا جبکہ ان کے پروڈکٹ سے کیا انسر آئے گا تو فرسٹ پارٹ ہے فورڈکٹ آئے گا لائنز بیلیوہے ساکود کو فورڈکٹ آئے گا آئے گا وایی گز کوسیرسی پہ صوت ساتھ ہیں آئے گز کوسیرسی درfil سلیوشن پر آئے گا خورڈکٹ آئے گا یہی لوگ ساکود ملے گا ساکود کو آئے گا to minus 4 and equals to minus 3 so میں نے یہ values نکال لیے اب ہمیں پتہ ہے کہ sum of root کی value ہمارے ساتھ برابر ہوتی ہے minus by a تو minus اپنی جگہ پہ b کیلئے آپ minus 4 write کریں a کیلئے ادھر ایکویشن سے 4 write کریں یہ minus اور minus آپ کو plus دے دے گا so 4 by 4 is 1 یہ c by a در غلطی سے آئے تو آپ نے پھر لکھ دینا ہے sum of root equals to 1 اسی طرح اگر آپ product of root find کرنا چاہتے تو that is alpha beta that is c by a so c کی value ادھر ایکویشن سے اگر آپ دیکھیں تو ادھر minus 3 ہے جبکہ a کی value 4 ہے so product of root کی value آپ کے پاس minus 3 by 4 ہو گئی this is very easy that is 2x square minus sorry plus 5x plus 6 equals to 0 so اس کو آپ given میں write کریں اس کے required میں sum and product of root write کریں اور solution کو آپ دیکھیں تو اس کو آپ جنرل فارم سے compare کریں so here equals to 2 b equals to 5 and c equals to 6 so the sum of root is minus b by a so that is minus اپنی جگہ پہ اور b کیلئے آپ نے کیا write کرنا ہے 5 اور a کیلئے کیا write کرنا ہے یہ غلطی سے آئے a کی جگہ پہ آپ 2 write کریں so sum of root کی value آپ کو 5 minus 5 by 2 مل جائے گی جبکہ product of root root c بائے ہوتا ہے so c is 6 by 2 so 6 by 2 so 6 by 2 آپ کے پاس آتا ہے 3 so sum and product of root کی value آپ کو مل گئیں similarly this is your homework that is 3x square plus 2x minus 5 equals to 0 so here a equals to 3 b equals to 2 and c equals to minus 5 تو آپ نے پھر sum and product of root کی value کو find out کر دینا ہے اچھا now come to question number second that is find the value of k if sum of the roots of this equation is equal to the product of root اس طرح کا example میں نے آپ کو اس سے پہلے lecture میں کروایا ہے آپ نے کیا کرنے آپ نے اس equation میں سے اس k کی value find کرنی ہے لیکن condition انہوں نے یہ دی ہے کہ گر آپ کے پاس sum and product of root کی values برابر ہے تو آپ نے given میں یہ write کرنے ہیں اس کے required میں آپ نے k write کر دینا ہے solution کو آپ دیکھیں so اس کو آپ نے repeat کیا اس کو compare کرے quadratic equation کے ساتھ so here a equals to 2 b equals to k and c equals to 6 so now the sum of the roots is minus b by a so minus اپنے جگہ پہ b کیلے k write کرے اور a کیلئے 2 write کرے so sum of roots is minus k by 2 and the product of root is c by a so that is c is 6 and a equals to so that is 2 1 is 2 2 2 3 is 6 so product of root is 3 achcha no according to the given condition that the product of root and the sum of root are equal so that is minus k by 2 equals to 3 تو یہ دے کہ s equals to p اس کی اس کی ہم نے کس لیے لکھائے that is for sum of root and p is for product of root so minus k by 2 equals to 3 multiply کرے 2 کو both side پہ so آپ کو ادھر 2 cancel ہو جائے گا اور ادھر 6 آ جائے گا پھر آپ نے minus k کی value تو نہیں بتانی ہے تو minus 1 کو both side سے multiply کرے so آپ کے پاس جو ہے k کی value minus 6 آ جائے گی so that is the required value of k اس k equals to minus 6 کا مطلب بھی ہے کہ اگر آپ ادھر minus 6 write کرے تو پھر اس equation کی sum of root اور product of root کی value دونوں سیم ہوگی اچھا now come to question number 3 that is find the value of k if the sum of the square of the roots of this equation is equals to 13 اچھا اب ادھر ایک فارمولا یوز ہوتا ہے جو آپ کو میں نے details سے کروایا ہے اس سے previous lecture میں لیکن چلے اس کو ہم discuss کر لیتے ہم نے کیا کرنا ہے اس equation میں اس equation میں ہم نے k کی value کو find کرنا ہے لیکن condition یہ دی گئی ہے کہ sum of the square of the roots جو ہے وہ برابر ہے تو اس کو میں نے given میں write کرنا ہے اس کے required میں k کو write کرنا ہے اس کی solution کو آپ دیکھیں so equation کو آپ repeat کریں compare کریں standard form کے ساتھ date is a equals to 1 b equals to minus 5k and c equals to 6k square اچھا let alpha beta آپ کہہ دیں ادھر یا a b کہہ دیں کوئی بات نہیں ادھر آپ لکھیں let alpha and beta be the roots of the grand quadratic equation اچھا اس کے دو roots ہوں گے چلے ایک کو میں نے alpha کہہ دیں دوسرے کو میں نے beta کہہ دیا تو آپ بتائیں کہ sum of root کیا ہوتے ہیں alpha plus beta ہوتے ہیں اس کی value minus b by a ہوتی ہے so minus اپنی جگہ پہ b کیلئے آپ نے کیا put کرنا ہے that is minus 5k اور a کیلئے آپ نے one put کر دیں minus and minus is plus so the value of the sum of the roots is 5k اچھا now come to the product of roots that is alpha beta that is c by a so c کیلئے آپ پوٹ کرے 6k square and a کیلئے آپ پوٹ کرے one so that is the value of product of root is 6k square اچھا اب انہوں نے ہمیں condition دی ہے condition کیا دی ہے sum of the square of the roots of this quadratic equation is equal to 13 تو چلے ایک کو تو ہم نے alpha کہے دوسری کو ہم نے beta کہے انہوں نے کہا کہ roots کا square کرو تو اس کا بھی square اس کا بھی square انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا sum کرو تو یہ دیکھیں اس کا square اس کا square اور دونوں کا sum کر دیا اس کو ہم نے 13 put کیا that is according to the given condition اچھا سٹون اب یہ والے فارمولا میں نے discuss کیا تھا اس کا جو ہے reason یہ ہے کہ ہم یہ اس کو اس فارمولے کے آتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں صرف alpha plus beta کی value find ہے اور alpha beta کی value find ہے ہمیں alpha square اور plus beta square کی value find نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو کس طرح لکھ لیتے ہیں آپ rough man note کر رہے ہیں اپنے ساتھ that is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta اس والے کو آپ ذرا سائد پہ split کریں تو اس کو split کرنے سے دوبارہ یہ آئے گا تو یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کیونکہ اس سے ہمارا required prove or add that is sum of root کی value بھی آگئی اور product of root کی value بھی آگئی تو ادھر آپ لکھیں alpha plus beta whole square minus 2 اور اس a b کی جگہ پہ آپ write کریں alpha beta یہ غلطی سے لکھا ہے اس کی جگہ پہ آپ نے write کرنا ہے alpha beta equals to 13 سٹون میں دوبارہ بتاروں اس کو ہم اس فارم میں اس لئے لکھتے ہیں کہ اس میں product of root اور sum of root کی value آ جاتی ہے اچھے سٹون اب آپ نے ادھر sum of root کی اپنی value پٹ کرنی ہے جو ہم نے اوپر find کی ہے اور product of root یہ میں نے پھر بتا دیا کہ alpha beta اس کی value اپنی پٹ کرنی ہے سو بٹ the given value sum of root کی value ہم نے نکالی ہے it is 5 کے یہ square اپنی جگہ پہ minus 2 اپنی جگہ پہ اس alpha beta کی جگہ پہ ہم نے 6k square پٹ کر دینا equals to 13 اچھے اس کو سب simplify کر سکتے square 5 کو بھی دیتے is 25 اور k کو بھی دے دیں تو ادھر آپ write کریں ادھر رہ گیا ہے that is k square تو 25k square اچھا minus plus is minus 2 6 is 12 k square اپنی جگہ پہ equals to 13 اچھے سٹون اب کیا کرنے آپ نے ان دونوں کو subtract کرنے 25 minus 12 is 13 اور ادھر k square ہے اور k square means k square آئے گا 13 تو 13 کو both side پہ divide کرنے سے k square کی value 1 آ جائے گی اور both side کا square root k کی value جو ہے plus minus 1 مل جائے گی سٹون یہ اس کا required result آ گیا اچھا now come to question number 4 that is find the value of k if the roots of this equation differ by unity اس equation کے آپ نے roots find کرنے ہے sorry اس equation سے آپ نے k کی value find کرنی ہے اگر اس equation کے roots جو ہے differ by unity means k اس میں one سے ڈیفر آ رہا ہے means کہ ایک دوسرے سے one گناہ زیادہ ہے اس طرح آپ کہہ دیں اسی طرح میں نے آپ کو example سے پہلے کروایا ہے اس کو ہم given میں write کر دیں گے اس کے required میں k write کریں گے اس solution کو آپ دیکھے تو اس کو ہم نے repeat کیا compare it with the standard form so we get a equals to one equals two plus five and c equals to five یہ b کی value آپ ادھر plus five put کریں اچھا اب ہم نے first root کو alpha کے دیا تو automatically اس کی بات جو دوسرا root آتے وہ different by unity ہو رہے ہیں so second root of the equation will be alpha plus one ایک root alpha ہو گیا تو second one alpha plus one ہو گیا اچھا اب ایک root یہ ہے اور بیٹا ہے اور یہ alpha ہے تو sum root a کی value آپ کس طرح نکالتے alpha plus beta تو alpha plus اور beta کی جگہ پہ alpha plus one ہے تو alpha plus beta means alpha plus alpha plus one آج گا equal to minus b by a ہوتا اس کا فارمولہ اس کو plus کریں تو two alpha آج گا اور plus one اپنی جگہ پہ اس b کی جگہ پہ آپ نے ادھر سے plus five پٹ کر دینا ہے اور a کی جگہ پہ one تو two alpha plus one equal to minus five divided by one means کہ one ختم تو اس سے کیا بن جائے گیا two alpha plus one equal to plus five اور یہ والا plus one اس side پہ چلا جائے گا تو ادھر ہمارے پاس two alpha کی value four آ جائے گی both side کو two پہ divide کرو تو آپ کے پاس alpha کی value تو find ہو گئی date is two اچھا student اب آپ نے کیا کرنے product of root find کرنے جس کا فارمول alpha beta ہوتے تو یہ چلے اس کو آپ نے alpha کہ دین اس کو beta means alpha into alpha plus one equals two اس کا formula کیا c why ہے تو اس کو آپ کی ویلیو put دینی ہے اچھا تو ادھر آپ نے alpha کی value two put کرنی ہے c کی value آپ نے ادھر equation سے دیکھ لینی وہ k ہے اور a کی جگہ پہ two plus one اپنی جگہ پہ c value آپ کے پاس k ہے اور دیچھے one ہے that is a is one اچھا اس k کی نیچے آپ نے one کو write کر دینا ہے اچھا two plus one is three اور three two is six تو آپ کے پاس required k value six آگئی اچھا student know come to question number four اس کو میں جلدی سے جلدی سی اس کی وہ دسکشن کروا دے تو یہ بالکل same to same ہے question number four کی طرح دیکھیں question five find the value of k if the roots of x square minus nine x plus k plus two equals two zero differ by three اچھا اب وہی بات کہ اس کو ہم given میں write equal to one b value up minus nine ہو گئے اور یہ k plus two آپ کو نظر آ رہے نا یہ پورا constant ہے c ہے تو a b c کی value میں نے نکال دی اب ہمیں پتہ ہے کہ چلے ایک اس نے condition دیا کہ ایک root alpha ہے تو دوسرا کیا ہوگئے differ by three تو second root آپ کا two alpha plus three اپنے جگہ پہ اور یہ کیا رہے minus b آ رہے تو minus آپ باہر لگ لے اور اوپر سے آپ b دیکھ تو ادھر آپ کو minus nine ملے گا تو ادھر یہ تو غلطی ہو گئی ہے تو ادھر آپ نیس line لکھ لیں منس یہ one کی جگہ پہ minus لگائیں minus into minus nine divided by one اس کو آپ سمپلیفائی کریں minus minus plus اور بس نیچے تو ہم نہیں لگتے تو بس وہ خاتم اچھا یہ plus three اس سائٹ پہ گیا تو یہ minus 3 ہو گیا 9 minus 3 6 اور 2 کو وچ سائٹ پہ ڈیوائیٹ کرو تو آپ کے پاس alpha کی ویلیو کیا آجائی alpha کی ویلیو 3 آجائی اچھا product آپ نے find کرنے تو اس میں سے آپ کو k بھی ڈائریک مل جائے پروڈک کیا ہوتے alpha بھی ڈا ہوتے تو alpha into alpha plus 3 equals to c y a alpha کی جگہ پہ آپ نے اوپر سے دیکھ کیا put کرنے 3 put 3 into 6 is 18 اور 18 جو ہے اس کے بعد k plus 2 ہے یہ plus 2 اس سائد پہ آئے گا تو 18 minus 2 plus 16 k equals to plus 16 تو student ادھر c بھی آپ کو k کی ویلیو مل گئی اوکی student آجائی 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 if alpha beta are the roots of x square minus کیا کرنے اس equation سے k value کو find کرنا ہے لیکن آپ کو condition کیا ملی ہے کہ اگر اس کی دو roots alpha اور beta ہیں تو اس پہ یہ condition ہے that is 3 alpha plus 2 beta equals to 12 تو آپ نے sum and product of root procedure کو فالو کر کے اس کو k value فائن کر دینی ہے تو اس کو given میں write کر اس کے required میں k write کر اس solution کو آپ دے کے اس کو repeat x square minus 5 x plus k equals to zero اس کو standard form سے compare so here a equals to 1 b equals to minus 5 c equals to k اچھا اب ہم کیا کریں گے ہم خود سے اس کی دو roots کو کیا کہیں دیں گے let alpha beta are the roots of this equation then the sum of root ادھر آپ write sum of root alpha plus beta that is minus b by a alpha plus beta equals to 1 پھر غلطی select either minus لکھ b value ادھر select minus 5 divided by a 1 alpha plus beta value آپ کے 5 ہو گئی that is 1 sum of root value آپ نے equation number 1 کہ دیا no com to product of root product of root کا formula c by a so 10 c value آپ دیکھیں k ہیں جب 1 1 ہے تو alpha beta k mil gai that is equation third اچھا اس نے condition b d given that 3 alpha plus 2 beta equals to 12 اس کو equation third کہ دیں اس question میں دیا equation number 1 کو لے لے اور اس کے ساتھ solve کرنے تو وہی بات جو میں نے آپ کو ایکسرسائز سے پہلے بتائی تھی کہ simultaneously linear equation کو equating the coefficient method سی بھی solve کرتے تو یہ equation 1 لیا ہے alpha plus beta equal to 3 اور اس سائیڈ کو 3 multiply کر دیا ہے اور اس side کو 3 multiply کر دیں sorry alpha plus beta equal to 5 کو لیا equation 1 کو اور اس side کو 3 multiply کیا ہے اس side کو 3 multiply کیا ہے اس کا فائدہ ہوگا کہ 3 alpha اور 3 alpha میں create ہو جائے گا تو ان دونوں کی suppression کے بعد cancel ہو کہ ہمیں صرف beta کی value مل جائے گی تو اس side کو 3 سے multiply کیا اور اس side کو equation number 1 میں 3 سے multiply کیا تو ادھر سے کیا جائے گا 3 into alpha plus beta equal to 5 3 is 15 that is equation 4 اب 3 کو multiply کر 3 alpha plus 3 beta equal to 15 اچھا اس equation کو اور اس equation کو ہم solve کرنے تو کیسے جائے تو ادھر minus لگائے ادھر بھی minus لگائے کیونکہ سب کو بتائیں کہ separation میں ہمارے ساتھ sine change ہوتا ہے تو 3 alpha اور 3 alpha cancel ہو جائیں گے تو 3 minus 2 آئے گا کیونکہ sine change ہو گا تو اس سے plus 1 beta آ جائے گا تو دیکھیں ادھر plus 1 means beta کی value 15 minus 12 فیس کیونکہ ادھر sine change ہوا ہے 15 minus 12 فیس 3 تو beta کی value آپ کے پاس آگئی 3 اچھا اب آپ نے کیا کر دیں 1 میں پٹ کریں یا 4 میں پٹ کریں تو آپ کے پاس alpha آجائے گا تو یہ دیکھ کہ یہ beta ہے that is alpha plus beta equal to 5 this is equation number 1 تو آپ نے beta کی جگہ پٹ کرنے کیونکہ ہم نے ادھر سے beta کی value put کی ہے that is alpha plus 3 equals to 5 یہ plus 3 اس side پہ گیا تو آپ پاس کیا آگیا alpha کی value plus 2 آجائی ہے اچھا سرون اب ہمارا target جو تا وہ k تا اور alpha کی value ہمارے پاس b ہے that is 5 that is 2 alpha beta equals to k alpha ki value 2 beta ki value 3 دونوں کا product equals to k equals to 3 2 is 6 k ki value ہمارے پاس find ہو گئی اچھا نو come to question number 7 that is find the value of m and m a both sum and product of roots of the equation m x square minus 3 x minus n equals to 0 r equals to 3 by 5 student last example question is that you find spelling that you can m and n means that coefficient of x square and constant find it is minus n so you have condition 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 is that sum of root and product of root root value up 3 by 5 is to this we have given my write to this required we have m and n write this solution for to this repeat and standard form compare and after we have a value m b value minus 3 and c c value minus n to sum of root alpha plus beta that minus b y minus minus b b b minus 3 or a m to minus ہمارے پاس 3xm ہو گئی اور پروڈکٹ آف روٹ کیا ہوتے ہیں سی بائے ہوتے ہیں سو سی کیلئے این اور اے کیلئے ایم کیونکہ گیون کیفیشن میں اس طرح اب کنڈیشن کیا اس نے دیئے کنڈیشن یہ دیتی کہ سم آف روٹ کی ویلو بھی جو ہے 3x5 ہے اور پروڈک آف روٹ کی ویلو بھی 3x5 ہے تو اب ہم نے کیا لگانے وہ گیون کنڈیشن ڈیٹس اکارڈنگ تو دی گیون کنڈیشن بہت سم آف روٹس بھار ایکوز ٹو 3x5 سو یہ دیکھیں سم آف روٹ کی ویلو 3xm ہے نا اس کو بھی 3x5 کے برابر لے لیں گروز منٹیپلائی کریں تو 3x5 کے ساتھ چلائے آئے گا اور 3m کے ساتھ تو 3m ایکوز 2 3 5 is 15 تو 3m is equal to 3 5 15 اور 3 کا بودھ سائے پی ڈیوائیڈ کریں تو 15x3 سے کیا آئے گا that is 5 تو m کی ویلو آپ کے پاس 5 آگئی ہے اچھا نور پروڈکٹ آف روٹ کی ویلو کیا آئی تھی that is minus m by n اور وہ بھی 3 by 5 کے برابر ہے تو آپ نے اس کو بھی سول کر دیں minus 5 into n is minus 5 and in 3m m کی جگہ پہ آپ اپنی ویلو پوٹ کریں that is 5 اور آپ جو ہے کیا کریں اس کو سمپلیفائی کریں 3 5 is 15 divided by minus 5 تو minus 5 آجائے گا تو n کی ویلو مائنس 3 تو سٹورنٹ آپ ریزل میں کیا رائٹ کریں m equal to 5 and n equal to minus 3 سو سٹورنٹ اس ایکویشن میں ہم اگر کیا کریں m اور n کی ویلوز یہ پوٹ کریں تو پھر اس میں sum and product of root دونوں کی ویلو 3 by 5 آجائے گی سو سٹورنٹ یہ والے ایکسرسائز ابھی ختم ہو گیا تو کائنڈ اس ایکسرسائز کی آپ اچھی طرح پریکٹس بھی کر لیں اور اس کو نیٹ نوڈ بوک میں بھی رائٹ کریں thank you